اسلام علیکم مائی وائی ٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب جناب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو اپنا رییکشن بغیر ٹائمز آیا کیے تو جو بڑی باجی ہیں شرلی صاحبہ ان کا ویڈیو آگیا اور ان کا ویلوگ آگیا اور حضب معمول جو ون میلین ڈالر کا چونگم ہے وہ اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتی وہ اسے ہر کچھ دنوں بعد اٹھتی ہیں اور چیو کرنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ میں تو کسی پر بات ہی نہیں کرتی میں تو کسی پر بولتی ہی نہیں ہوں تو یہ ویلوگ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا جو آج انہوں نے اپنے چینل پر دوسرا ویلوگ اپلوڈ کیا پہلا ویلوگ تو کہنا چاہیے ایک ریپیٹڈ ویلوگ تھا جس کو انہوں نے فل کہہ رہی ہوں فل ریسیپی کا نام دے دیا تھا خیر جناب ان کا ویڈیو سٹارٹ ہوتا ہے اور ویڈیو سٹارٹ ہوتا ہے یہ جانے ماس پہ ہاتھ اٹھائے بیٹی ہیں اور وائس آور انہوں نے کی ہے کچھ دعائیں اچھا جو دعا ہے نا اس میں انہوں نے یہ ایک بہت اہم ورڈ تھا یا سینٹینس تھا جو بولا کہ مجھے کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے اس حد تک کچھ اس ٹائپ کا تھا تو میں یہ سوچ رہی تھی جب ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں تو دعاوں میں ہم اتنی لفاظی تو کرتے نہیں ہیں جتنی لفاظی جو انہوں نے وائس آور تھی اس کے اندر کر دی بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے کہیں سے بیٹھ کر ایک پیرا جو ہے نا اس کو لکھ لیا ہے اور کٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں نا کورٹس اسلامی کورٹس اور موٹیویشنل کورٹس اردو کورٹس اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھ لیا ہے اور اس کو اکھٹا کر کے انہوں نے ایک پیرا تیار کیا ایک تحریر تیار کی اور اسے انہوں نے اپنے اس کلپ کے اوپر وائس آور کر دیا چلیں جناب یہ مجھے لگا کیونکہ یہ بالکل ایک ریڈنگ تھی without any جذبات یعنی دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اس میں جذب ہوتا ہے جذبات ہوتے ہیں اور یہ اس طرح تھا جس طرح ہم لوگ اپنے چینل پر ہوتا ہے یا پھر ایک کہہ دیتے ہیں اسلامی کورٹس اسلامی دعائیں کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو مجھے بالکل ان کی ویڈیو سے وہی والا فیل آ رہا تھا خیر جناب آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ ان کا ویلوگز ہے اور آج کل جب سے یہ گئی ہے نا دوبارہ مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر انہوں نے ایک کلپ شوٹ کیا ہے اس کے بعد سے جو ان کے مسٹر گرین سکرین ہے وہ ان کی ویڈیوز میں کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے اس سے پہلے وہ بڑے جوشو خروش سے ان کی ویڈیوز کا پارٹ ہوا کرتے تھے اب والا عالم اس میں کیا حکمت ہے کیا مسئلہ ہے یہ تو یہی بتائیں گی یا یہ محترمہ جانتی ہوں گی لیکن خیر یہ میں نے بھی observe کی چیز اور بہت سارے آرڈینس ہیں جنہوں نے اس چیز کو فیل کیا تو میں نے سوچا اس سے میں یہاں شیئر کر دیتی ہوں اب ان کی ویڈیو میں نہ پاپا کا ذکر ہے نہ ابو کا ذکر ہے مطلب وہی پاپا اور بچے بھی پاپا کو نہیں یاد کر رہے یہ جو محترمہ ہیں ان کی موہ پر بھی پاپا کا نام نہیں ہے اور ایک عجیب سا ایک الجہ سا ویلوگ ہے خیر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ویکنڈ سپیشل بنانے کے لیے ایک فور انگریڈینٹ ریسپی جو تھی وہ شیئر کی اور اچھی کوشش تھی اور جو چیز اچھی ہو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور پھر انہوں نے اسے فریز کیا اور نکال کے سرف کیا اور کہا یہ تو ابھی پوری طرح سے فریز ہی نہیں ہوا چلو جناب کھا لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ٹیسٹ کرا دیتے ہیں لیکن پھر کیا تھا کہ دل للچایا اور سب نے اسے ملوات کے کھایا لیکن اگین جو پاپا تھے وہ کہاں ہیں وہ مسنگ ہیں آپ کے ویلوگز کے اندر ان کا نا نام ہے نا ذکر ہے پہلے تو پاپا یہ پاپا وہ پاپا یہ لے آئے پاپا فارم سے یہ لے آئے پاپا فارم سے وہ لے آئے پاپا کے ساتھ یہاں جانا ہے پاپا سے بولو یہ لاکے رکھیں پاپا کے ساتھ ٹیوشن جانا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی ابھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غائب ہیں یعنی تو پاپا جو ہیں وہ ایک بار پھر جو ہیں آپ نے ان کو منظر سے غائب کر دیا ہے خیر جناب آگے چلتے ہیں کیونکہ آپ کی ویلوگ کا پاٹ ہے اس لئے کوسٹن اٹھایا اب اگلے ویلوگ میں آپ روتی بھی مت آ جائے گا کہ یہ سوال کیوں کیا ہم آپ کے ویور ہیں اگر تو پھر ہم سوال کا رائٹ بھی رکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جناب تو آگے جا کر یہ محترمہ وہی ایک ان کا جو رونہ دھونا ہے ازلی رونہ دھونا میں جسے کہوں گی کہ ایک طرف یہ کہتی ہے کوئی بھی اس ٹاپک پہ بات نہ کرے اور میں سب کو رسون کر چکی ہوں میں کسی سے رابطے میں نہیں ہوں کسی رییکشن چینل سے کسی سپورٹر سے اور بس ہمارا دلوں کا کنیکشن ہے لیکن ہر دوسرے ویڈیو میں یہ آتی ہیں اور لوگوں کو یاد کراتی ہیں کہ یاد کرو یہ مسئلہ ہوا تھا یاد کرو یہ ویڈیو میں لے کر آئی تھی یاد کرو میں نے اپنی بہن پر ایک سوال اٹھایا تھا یہ خود اس کانٹروورسی کو مرنے نہیں دیتی کیونکہ اگر یہ کانٹروورسی مر گئی تو پھر ان کا جو سوشل پلیٹکوم پر سروائیو کرنا ہے وہ کتنا مشکل ہو جائے گا اس کا انہیں اندازہ ہے کیونکہ اس کانٹروورسی نہیں انہیں زندہ رکھا ہوا ہے جو ستارہ کے ہیٹرز ہیں وہ ان کے سپورٹرز بن کے ابھی وقتی طور پر ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے بازی مار لیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہیں یہ یقین ہے کہ انہوں نے بازی نہیں ماری اس لیے یہ اب تک بہت زیادہ بیچین ہے خیر یہاں پر میں کہوں گی جو مامو ندیم تھے وہ جو اتنا بڑا رومال لے کے جب ان کی کانٹروورسی آئی تھی اور اپنی چینل پر بیٹھ گئے تھے انہوں نے یہ بھی پروا نہیں کی تھی کہ ستارہ نے ان کا کتنا ساتھ دیا اور یکتر اسے نظر انداز کر کے بس ان کے گنگان گائے جا رہے تھے اور روئے جا رہے تھے اور میری بہن بہت اچھی میری بہن میری بہن میری بہن میری بہن لیکن آج یہ محترمہ پھڑ پڑی اور جو ان کا لاسٹ کا ویڈیو کا کلپ تھا اس کے اندر انہیں پیار آیا اپنے ریل والے جو سگے والے بھائی ہیں فاروق ان کے اوپر اور انہوں نے کہا ایک سال سے فاروق بھائی سے بات نہیں ہوئی لیکن انہیں کسی نے بتایا اب وہ کسی کون ہے کسی ان کی دو نندے ہیں یا پھر خود فاروق صاحب سے ان کا رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا بہنہ دیکھو میں تمہارے لیے اتنا لڑا ہوں اتنا لڑا ہوں اتنا لڑا ہوں کہ میں کیا بتاؤں اس کے باوجود جو ہے نا میں ستارہ کی گھر جا کر اس کو اپنی ویڈیو میں لینا اور ایک کہتے ہیں نا ان نیم شاوٹ آؤٹ لینا نہیں بولا اور جو میری میسز ہے اس نے بھی بڑے کمال سے تمام تر چیزوں کو ہینڈل کیا ہے اور یہ سارے کام بھی میں نے ساتھ ساتھی کیا ہے اور دیکھ لو تمہارے لیے بھی میں بہت لڑا ہوں کہیں انہوں نے ہی تو آپ کو یہ ساری باتیں نہیں بتائیں یا پھر یا پھر چاچوں ہیں جنہوں نے یہ آپ کو انفارمیشن دیا یا پھر آپ کے خاندان کا کوئی اور خبری ہے خیر جناب آپ کو کسی نے یہ میسج دیا کہ جو آپ کے فاروق بھائی ہیں وہ آپ کے لیے لڑے ہیں کہ میری بہن کسی پہ کچھ نہیں بول رہی تو تم لوگ بھی کیوں اس پر بات کرے میرے خیال سے اور دوبارہ سے آپ نے اس مردہ کانٹروورسی کو جو ہے نا وہ زندہ کرنے کی کوشش کی دی خیر جناب یہ آپ جانے آپ کا دینی مان جانے آپ کے بھائی جانے جو جو آپ کے ساتھ اس وقت اس ادھیر بن میں مصروف ہے کہ کس طرح آپ کی اس ایک ملین ڈالر کی جو کانٹروورسی ہے جو آپ کی چینل پر موجود ہے اس کو زندہ رکھنا ہے اور گاہے با گاہے اس کو چھیڑتے رہنا ہے تاکہ وہ مردہ نہ ہو اور لوگ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں خیر آپ نے فرمایا کہ ان کا آپ نے ایک کلپ دیکھا جب کسی کے بتانے پر تو آپ نے اس کلپ کو بار بار دیکھا بار بار دیکھا اچھا جناب اتنا اچھا دن گزارنے کے بعد میٹھا کھانے کے بعد اور کیمرہ آن کر کے آپ پھر سے رونے بیٹھ گئیں آپ نے کیا اس کو اپنا کوئی ہتھیار سمجھ لیا کہ میں ہر دن آنگی اور دوسرے دن رونگی اور جو سارے لوگ ہیں وہ اب میرے رونے پر جو ہے وہ میرے ساتھ چپک جائیں گے آ کے اور بولیں گے بہن مت رو بہن مت رو بہن سبر کرو اور سبر کرنے والے کو تو سبر آ ہی جاتا ہے کچھ اس ٹائپ کا کوٹ بھی نا میں آپ کی کمنٹس میں بھی پڑھتی ہوں اور لوگ بھی اسے بہت زیادہ اپنی ویڈیوز کے اندر جو ہے نا ہم اس کو شیئر کرتے ہیں کچھ اس ایک ٹائپ کا کوٹ ہے تو جناب کیا آپ بولیں ہم آپ کو خیر آپ نے کہا کہ جو آپ کے بھائی فاروق ہیں تو ان کا آپ نے نام لیا اور ان کا سپیشل تھینکس کیا اتنی دفعہ میرے خیال میں آپ نے ان کی ویڈیو نہیں ووچ کی ہوگی یا کلپ ووچ نہیں کیا ہوگا جتنی دفعہ یہ جو اینڈ میں آپ نے اپنی ویڈیو کے رونے والا کلپ ایڈ کیا اس میں کٹس ہیں کاؤنٹ کر لیجے تقریبا سات سے آٹھ بار آپ کی اس رونے والی کلپ کے اندر کٹس ہیں ایک جملہ بولتی ہیں کٹ دوسرا جملہ بولتی ہیں کٹ تیسرا جملہ بولتی ہیں کٹ یعنی آپ کی جو ایموشنز ہیں ان میں اتنی رکاوٹ کیوں ہیں لو کیوں نہیں ہیں اتنی زیادہ کٹس کیوں ہیں چلے ایک دو آ جاتا ہے وہاں پر انسان کو باز دے لیا یا کوئی چیز غلط بول گیا تو اس نے ایڈٹ کر لیا اتنی زیادہ کٹس تو جناب فاروق بھائی آپ کو مبارک ہو آپ کی ایک بہن تو آپ کو شاوٹ آؤٹ دے دیکھ کر دے دیکھ کر بیچاری خود آج پریشان ہے کیونکہ اس کے سبسکرائبر اس سے ناراض ہو گئے تھے کہ اس نے آپ کی جو میسیز ہیں اس کو اپنی ویڈیو میں کیوں آنے دیا اتنا کانٹروورسی کریئٹ ہونے کے باوجود لیکن وہ مجبور ماں کے پیار کے ہاتھوں وہ لے کر آئی تو ادھر سے جو یہ آپ کی دوسری بہن ہے اس نے بھی آپ کا نام لے کر آپ کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیا ہے اب دیکھتے ہیں اس چنے کے جھاڑ کا کیا ہوتا ہے لیکن مامو ندیم آپ کہاں رہ گئے میں یہی سوچ رہی ہوں آپ کرو نہ کسی کام نہ آیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور ایک بات کہوں گی میں یہاں پر فاروق صاحب کہ یہ وہ آپ لوگ ہیں جو اس کانٹروورسی کو ختم نہیں ہونے دے رہے آپ صرف آکے بلندو بانگ دعوے کرتے ہیں اپنے چینلز پر بیٹھ کر کہ اس ٹاپک کو چھوڑ دو نارمل ویلوگنگ کرو آگے بڑھ جاؤ آپ کی یہ بہن ایکٹ کرنے جا رہے تھے لیکن جناب جو آپ کے یہ بہنوی صاحبہ یعنی آپ کی بہن صاحبہ کے شہر ان کے بارے میں آپ بھی مکمل طور پر خاموش ہے اور آپ کی بہن تو ان کو کفارہ دل واقع پتہ نہیں کہاں بھیج چکی ہیں یہ ہیں آپ لوگ اور یہ ہیں آپ کی فیملی یعنی وہ فیملی جس کے آپ کو قول آپ کی زبان کے روحے روائے تو جناب میں یہی کہوں گی ان دی اینڈ کہ اللہ ستارہ کی ایسے رشتوں سے حفاظت فرمائے اللہ